محضور سمن اکرامی قبل اس کے کہ سرکار علامہ سید ریاض صلی اللہ علیہ وسلم رزوی رونک افرازی ممبروں یہ ایک مجید اس کے علامہ سمات فرمان ہے پانچ افریل بروز دتوار مرکزی امام بارکہ سرپارک میں بعد از نماز زورین ایک مجید سیازہ ملعقی دوری ہے اور اس میں کتاب فرمان رہے ہیں سرکار علامہ حافظ تصدق صلی اللہ علیہ وسلم زاکر سید اکبار صلی اللہ علیہ وسلم بجار زاکر سید منظور سنشاہ کوٹ ادو اور زاکر سید سجاد ایدر بخاری یہ خطاب فرمائیں گے پانچ افریل کو مرکزی امام بارکہ سرپارک میں یہ مجید سیازہ ملعقی دوری ہے اب میں نرخواست کر رہا ہوں سرکار علامہ سید ریاض صلی اللہ علیہ وسلم رزوی سے کہ وہ زب میں مروں اور اپنے معاہز حسنہ سے آپ حضرات کو مستفیق فرمائیں اور ان کے بعض ذاکرِ البیعت قاضی وسیم باز خانہ وال وہ آپ سے مخاطب ہوں گے بر محمد و آل محمد بلانتر السلوان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لِاہلِهِ وَالصَّلَاةُ وَلَا أَهْلِهَا اما بعد قَالِ اللَّهُ تَعْلَا حَقْ سُبْحَانَهُ فِي کِتَابِ الْمَجِيدِ وَخِتَابِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَا الْمُومِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ عَنْفُسَهِمْ يَتْلُوَ لَحِمْ عَيَاتِهِ وَجُزَكِّيهِمْ وَجُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ اللَّهُ فِي ذِلَالِ مُوبِينِ سلوات کی عبادت سارے سارے اللہ ہم شب کی حاضری بارگاہِ معصومین میں قبول فرمائے آخازِ مجلسے جو دعائیں آپ ذہنوں میں رکھتے ہیں آلِ نبی کے ذکر کا صدقہ اللہ وہ دعائیں مستجاب فرمائے بانیانِ مجلس کے رزق اور عزت میں اللہ اضافہ فرمائے خصوصی دعا کیجئے حالات پوری دنیا کے عجیب رخ پہ ہیں آپ دعا فرمائے آلِ نبی سے پیار کرنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے مالک ان کی حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے اللہ ہمارے وارث کے ظہور میں اب تاجیل فرمائے آپ تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں ان دعاوں کی قبولیت کی خاطر بلند سلوا اجازت ہے میں تھوڑی زحمت اس میں میں مشترکہ سب کا مہمان ہوں سید ہونے کے ناتے چھوٹی سی گزارش ہے کہ یہ جو ممبر کے قریب والی جبہ ہوتی ہے اس کو زیادہ بہتر کریں تکلیف کی معادرت چاہ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے بھائی جو نہیں وہ پیچھے بیٹھتے رہیں گے یہ بہت شکریہ ہے بڑی مہربانی اور میرا خیال ہے یہ بات بھی مومنین کو تو یقیناً معلوم ہونی چاہیے کہ ممبر کے قریب بیٹھنا ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا ممبر پہ قبضہ کرنا جرم لہلا جہاں بھی مجلس ہوتی ہے کیونکہ ذکر بلا فصل کا ہے تو پھر یہ فاصلیں اچھے نہیں ہوتا لہذا ممبر سے آپ جی نوروال میں میرے بھائی ہیں مالک جنہیں بری نظر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے صحیح زندگی حاصل بھائی اس گھر کو لاحر پریشانی سے بجائے اس جگہ پہ میری پہلی حاضری ہے آپ سب سب یقینی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں لیکن کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیونکہ آل محمد کی چوکھٹ نفرت سکھاتی بھی نہیں لہٰذا میں اس مسجد میں آل نبی کے ذکر کی مجلس میں بلا تفریق فرقہ میری اہل اسلام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس بستی اور پینڈ کی خوش قسمتی ہوتی ہے جہاں تیرے نبی کی اولاد کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں لہٰذا لہٰذا اس ذکر کو بیگانہ نہ سمجھا کرو سارے اہل اسلام بھائیوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں مجلس جب ہوتی ہے تو مجلس آل نبی میں آپ تشریف لائے کریں آپ بیٹھا کریں کوئی نفرت کی بات نہیں ہے کوئی کسی کی دل اظہاری شام تک مجلس ہوں گی اہمیں باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں جی برا کہتے ہیں شام میں گستاخیاں گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں لہذا یہ ذہنوں کا بوجھ ختم کرو اور مجلس میں آیا کرو اور دوسری گزارش کر رہا ہوں مسلمانوں سے کہ مجلس جہاں بھی ہوتی ہے اس میں تشریف لائے کرو بیٹھا کرو رہ گیا مسئلہ ماتم کا ماتم جب تک تمہیں سمجھ نہیں آتا تب تک نہ کرو باریک بات ہے ذرا زحمت فرمائیں میری طرح کیونکہ جی بسم اللہ ماتم سید ماتم جلد سمجھ آنے والی چیز نہیں ماتم نہیں یہ تھوڑا مشکل مرحلہ ہے جی بسم اللہ میری طرح دیکھیں کیونکہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے نماز روزے کا تعلق شریعت سے ہے تازیت کا تعلق ماتم کا تعلق عشق سے شریعت بھی دین ہے عشق بھی دین ہے شریعت آسان ہے عشق مشکل ہے آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے مشکلوں میں کوئی کوئی آتا ہے شریعت آسان تھی اس میں سارے نبی آ گئے عشق مشکل تھا ابتدا ابراہیم نے کی مکمل حسین کر گئے ماتم کا تعلق ہو 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 تو بجھے آپ چھئیے جی بس کوئی مہربانی چلتا ہے میری کوشش تھی میں پیار سے سمجھاؤں یہ ربائیوں والے بندے مومن بھی بادشاہ ہوتے ہیں مطلب ایک طریقہ کارولتا ہے مائک کا ممبر کا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ماتم کا تعلق عشق سے شریعت بھی دین ہے عشق بھی دین ہے یہ پریشانتوں نہیں ہو جائیں گے ماشاءاللہ ذہین چہرے میرے سامنے ہیں اور مجھے کروحانی سا سکون محسوس اور اس بارگاہ میں مالک مزید عزداری ہے مظلوم کے سلسلے یہاں پہ جاری اشاری رہیں ان کی توفیقات میں اللہ اتنے اضافے فرمائے کہ یہ سلسلے بہتر سے بہتر انداز میں چلتے رہے ہیں میں گزارش کہہ کر رہا تھا کہ نماز شریعت ہے ماتم عشق ہے جن منوں کو ماتم سمجھ نہیں آتی وہ شریعت والے بس اسٹاب تک کھڑے رہتے ہیں شریعت والے بس اسٹاب تک اب دیکھیں میں نے ڈھڑیال اگر جانا ہے یا نوروال آنا ہے میں چکوال کھڑا ہو کے ہی تفسرے کرتا پھر ہوں تو مناسب نہیں ہے مجھے وہاں منزل پہ جا کے بات کرنے چاہئے یہ جو ماتم پہ اتراز کرتے ہیں یہ شریعت والے بس اسٹاب پہ کھڑے ہو کے اگلی منزل پہ تفسرے کرتے ہیں جو انہوں نے دیکھی نہیں میں کہہ رہا ہوں نماز شریعت ہے ماتم عشق ہے یہ کہتا ہے جی ماتم نہیں کرنا چاہئے ماتم حرام ہے اور بھائی شریعت میں کچھ چیزیں حرام ہیں عشق میں جائز ہے لو چھپ رہو گے پنجاتی بندے بیٹھے وہ مجھے دکھ رہے گا آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی شریعت میں بیٹا زبا کرنا حرام ہے عشق میں جائز ہے متوجہ سرکارا جی بسم اللہ آپ جیئے جی آپ زندہ و شلامت رہے ہیں نبیوں کی شریعتوں میں کہاں بیٹا زبا کرنے کے حکامات ہیں شریعت میں منع ہے لیکن روکو ابراہیم کو اور ایک اور بات ہے آدم تک خاتم صاحبان شریعت نبیوں کی ڈیٹیل پڑھ لو ہسری پڑھ لو نوہ علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی سالانہ مسلمان کشتی پر نہیں بیٹھتے پتہ نہیں سالانو سسٹم کی وجہ یا میری آواز ہی نہیں پہنچ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں حضرت نوہ صاحب شریعت نبی ہے اور شریعت کی ابتدا جو ہے وہ آدم سے نہیں نوہ سے یہ باتیں مجلسوں میں جو آپ کی قوم کے ذاکر یا مجیسے کا علم خطیب پیان کرتے ہیں بچے یہ باتیں یاد رکھتے ہیں کہ شریعت کی ابتدا آدم سے نہیں نوہ سے ہے تو بچوں کو اسکول یا کالج میں اسلامیات کے ٹیچر کے سامنے جب ہمارے بچے یہ بات کر دیں نا کہ شریعت کی ابتدا آدم سے نہیں نوہ سے ہے وہ بندہ پروفیسر چکرا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے شیعہ بچوں کو سپیشل ٹریننگ دیتے ہیں یہ ٹریننگ اور کوئی نہیں ہے یہ مجلسیں ٹریننگ ہیں یہ باتیں یاد رکھا کرو شریعت کی ابتدا حضرت آدم سے نہیں حضرت نوہ سے اگر شریعت کی ابتدا آدم سے ہوتی پھر کوئے کو نہ بتانا پڑتا آہ 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 متوجہ متوجہ سرکارہ آہ کہ مردے دفن کیسے کیے جاتا ہے یہ بہت بہت شکریہ زید تو صحب شریعت یعنی جس نبی سے شریعت کی ابتدا ہے وہ حضرت نوہ علیہ السلام نوہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی کشتی نوہ کا واقعہ آپ قرآن میں پڑھیں ترجموں میں پڑھیں تفسیروں میں پڑھیں تاریخوں میں پڑھیں حضرت نوہ کی کشتی کا واقعہ کہ کس بندے کو یاد نہیں لیکن بندے سبیڑوں سبیڑ قرآن پڑھتے ہیں سمجھنے کی زہمت نہیں کرتے بندے نوہ کی کشتی کو سمجھ جائیں دین سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خدا فرماتا ہے وَسْنَاِلْفُلْكَ بِعَا يُونِنَا اللہ فرماتا ہے نوہ کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے بنا اب لمبی بات کرنے کا وقت نہیں ہے لمبی بات کر بھی نہیں رہا ہوں یا آنکھوں والا اللہ دکھا دو یا مان جاؤ کوئی این اللہ ہے جس کے سامنے کشتی اللہ اللہ امان حتب قرآن امچہ نال اللہ 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 تو صاحب لمبی بات نہ ہو جائے حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے کشتی نوہ نے بنائی صاحب شریعت نبی ہے شریعت والا نبی ہے کیا سالانہ پاکستان کے مولوی کشتیوں پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ ایک اللہ کے نبی نے کشتی بنائی تھی ان کی یاد میں ہر سال دریاء جہلم یا دریاء راوی یا کوئی اور دریاء کشتی پہ پار ہو رہے ہیں نہیں حضرت موسیٰ تور نامی پہاڑ پہ گئے تھے سالانہ مولوی پہاڑوں پہ جاتے ہیں حالانکہ پہاڑوں سے کچھ لوگوں کے بزرگوں کی یادیں بھی وابستہ نہیں آپ دہان دیں ذہمت فرمائے میری بات لیکن بندے سالانہ ریگولر دینی کام سمجھ کے پہاڑوں پہ نہیں جڑتے لچپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا نوہ کی یاد صاحب شریعت نبی کی یاد کشتی کا واقعہ ہوا ختم ہو گیا موسیٰ صاحب شریعت نبی ہے پہاڑ پہ جانے والا واقعہ تھا انہی کے ساتھ ختم ہو گیا لیکن جو کام ابراہیم نے کیا تھا مسلمانوں نے قیامت تک کرنا ہے اس کا مدربہ یاد شریعت کی باقی نہیں رہتی یاد عشق کی باقی رہتی جی بسم اللہ آپ جی سرکار آپ زندہ سلامت رہا جی بہت مہربان جی بسم اللہ دیکھیں نا بلا تفریق فرق باقی کام کو کرے یا نہ کرے اچھا کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھ کہ بندے محرم کے دنوں میں بھی مسجد میں جاتی ہے جی آپ جمعہ میں واقع کربلا بیان کریں تو مولانا احتیاط کرتے ہیں اور محرم کے جمعہ میں بھی کربلا کی بات ہمارے مہربان کوئی نہیں کرتے ایک صاحب سے میں نے کہا تمہارا رمضان میں جمعہ کا پروگرام ہو قرآن اترنے کی باتیں سناتے زل حج میں جمعہ آجائے جناب ابراہیم کی قربانی کی باتیں کرتے محرم کے جمعوں میں کربلا کیوں نہیں ہوتا کہ لگے جی آپ شیعہ جو کرتے ہیں لو میں اس بات دو سامنے رکھتے میں آپ کے سامنے دوست تھا نا محل میں پوچھ کہ کری آپ نے دیکھے کہ کسی پنڈ میں کسی علاقے میں کسی بستی میں کسی چک میں قربانی والد دن دس زل حج پنڈ کا ذمہ دار قربانی دینے کی بجائے بکرے چھترے ویڑے منڈی وابس کرنے جارہے اور بندے پوچھیں جی چود قربانی نہیں دینے ملک صاحب وہ کہ جی قربانی بینی تو تھی لیکن میرے پھر شیعہ میں کیوں دوں اوہ انہیں بات میں آسان کر رہا ہوں اب دھیان دے زندگی میں کبھی کہیں ایسا ہوا ہے کسی پورا ملک کی بات میں بلکل یقین ہو رہے تھا آج سے کہہ رہا ہوں کہیں کبھی ایک معاشرتی زندگی یہ سارے مذہب مسلک ہمیں کٹھے رہتے اس ملک میں بد قسمتی سے اگر مذہبی نفرتوں کی بات کی گئی ہے تو مذہبی نفرتیں تنظیبوں نے پھیلائی پبلک نہیں شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلی ہمارے مرنے جہونے اٹھنے بیٹھنے خوشیاں خمیاں ایک دوسرے کے پروگراموں میں ہم شرکت کرتے قربانی بلکہ قربانی کے دنوں میں تو کمال ہو جاتا ہے قربانی شیعوں کے گھر جاتا ہے قربانی دیوبندی وں کے گھر بچوں میری طرف دیکھو قربانی دیوبندی وں کے گھر جاتا ہے قربانی بریلی کے گھر ہوتی گوش اہل حدیث لیتے نہ کسی کا مذہب خطرے میں نہ کسی کا دین خطرے میں نہ کسی کا ایمان خطرے میں وہ یاد کس کی ہے ابراہیم کے بیٹے کی یہ کس کی یاد ہے محمد کے بیٹے کی ہاتھ نہیں ہو گئی ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں شارے فرقے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو الہدہ کر دیتے ہیں اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے مکتے لگنا یا محمد کے مکتے بیٹے 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 شکریہ بڑی مہردانی سرکار میں دعوت فکر دے رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یاد تو ہم صاحبی کٹھے یاد باقی کیوں ہے کہ ابراہیم عشق والے راستے کا مسافر تھا نبی تو پہلے بھی تھا وَعِذِبْتَ اللہ عبراہیم رَبُّهُ بِكَلِمَا فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَانِ امامت والی منزل جب ملے سے قریب آئے تو ابراہیم نے اپنے گھر والی سے کہا کہ میں ایک امتحان کی تیاری میں اس نے کہا نبی تو پہلے بھی ہو امتحان کون سا دینا چاہتے ہو اس نے کہا نبوت بغیر امتحان کے مل جاتی ہے امامت بغیر امتحان کے نہیں یہ قرآنی آیت ہے کوئی کیا اسے کہتے ہیں تصور یا خیال یا کوئی ڈاجست نماغ کہانی نہیں ایک قرآنی آیت کہ ابراہیم امتحان والی منزلوں میرے تھے دیکھیں امتحان والی منزلوں اور امامت اصل میں حالات ایسے کوئی بات سمجھانا بھی بندہ چاہے تو ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم تشریح کر نہیں سکتے کیمرے سامنے سمجھو ایف سیڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جا تائد کرو تائد کرو تاکہ آج دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کہ کس کی ولایت کا اعلان تھا بازو کس کا تھا پکڑا کس نے لہذا میں بھی بات نہیں کرنی چاہتا کیونکہ آسف صاحب مالک آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے نوروال میں پہلی دفعہ آئے ہوں لیکن لطف بڑا لے رہا ہوں بندے سو بھی رہنے داد بھی دے آن آن چھو کھولو کیا ہے لی آن آن یہ کھولو میں آپ کی زیارت کر رہا کچھ بندے تو سمجھتے ہیں مجلس صرف سوزیوں والے بندے کا نام یہ مولوی آجا تو بندے تقدیر سمجھ کے پرشا اللہ جانے بننا کیا لیکن یہ باتیں وہ ہیں جن کی کہیں نہ کہیں آپ کو ضرورت بے شا سکتی یہ اور بات یہ آپ آگے بھی کر سکتے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نماز کا تعلق شریعت سے آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی نماز کا تعلق شریعت سے ہے ماتم کا تعلق عشق سے شریعت بھی دین ہے عشق بھی دین ہے اب ہو سکتے آپ تو مجلسوں میں ریگولر بیٹھتے ہیں آپ فرق کیا ہے اب فرق خبلہ اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ ہر بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کچھ بندوں کا ذہن جو ہے وہ جو فوری ری ایکشن ردعمل والے بندے ہوتے ہیں فوری ری ایکشن وہ تو فضل حسین جی بندے تبصرف فوروں کر دیتے ہیں بات کی باریکی کی طرف نہیں دیکھتے اور شریعت اور عشق میں فرق میں بتا رہا ہوں مشکل بات ہے لیکن آپ سمجھیں گے شریعت اور عشق میں فرق یہ ہے کہ شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے عشق میں خدا بندے سے مانگتا آپ جی ہیں آپ زندہ اور سلامت رہے جی بہت شکریہ سیزا بہت مہربانی آخری آپ بھی تقاب توجہ ہے اور یہ میں کچھ عذبات ہی بات نہیں کر رہا ہوں ہمارے پاس دلائل موجود شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے عشق میں خدا بندے سے مانگتا نور وال چکوال ارد گرد کے بزرگ جیت شہرے میرے سامنے بیٹھے میں میں نے فقرہ کہا اللہ بندے سے مانگتا ہے توبہ توبہ اس اللہ والے ملک میں برداشت ہوتے اوپر سے رشتہ داریا سعودی عرب سے نکل آئی انٹرنیشنل یہ حالات میں نے آپ سے پہلے کہا عضرداروں کے تحفظ کی دعائیں کرو ڈیڑھ عرب ڈالر دو سال پہلے سعودی یا نمیہ نگاز صریف کو دیئے اب وہ اپنی ضرورتیں ان سے پوری کریں گے بندہ کہنے لگا جی وہ پاکستانیوں کے بہت دوست ہیں سعودی عرب میں نے کہا اچھی بات ہے جی ڈیڑھ عرب ڈالر دے دی یا انہوں نے میں نے کب وقت وقت کی بات ہے جن کے بڑے ڈاکے مارا کرتے تھے ان کے بچے ڈالر بھانٹ رہے لہذا اس اللہ والے معاشرے میں یہ بات ہر بندہ برداشت نہیں کرتا کہ اللہ بندے سے کیسے مانت میں دلیل دے رہا شریعت میں بندہ خدا سے مانت ہے نماز شریعت میرے ملک میں نماز پہ تین منٹ لگتے دعا پہ تیرہ منٹ لگتے بلکہ جو بچے مسلحے کے قریب نہیں اس میں لطف ہی بڑھ تسکین ہی بڑی برے صغیر کے بادساہ میں بلکہ آپ کے ذہن میں مغل بادساہ نے حکومت کی اکبر بادساہ اپنے دربار میں مسلح بچھا کے نماز کر شایل بادساہ سے کچھ مانگنے آگئے اس نے بادساہ کو مظروف نماز دیکھا مظروف دعا دیکھا بغیر کچھ کہے واپس جانے لگا بادساہ نے اپنے غلام چکا یہ بچارہ آیا بھی تھا بغیر کچھ کہ مانگنے آیا تھا آگئے آپ کو بھی مانگتے دیکھا متوجہ تو ہیں آپ سارے بھائی لہذا بادساہ میں نے فیصلہ کر لیا پھر آپ سے کیا مانگنا اسی سے مانگتے ہیں جس سے بادساہ بھی مانگتے کوئی اللہ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا شریعت ہے بندے اللہ سے مانگتے نماز میں اللہ گھر دے دے زر دے دے مکروز اللہ کرز ادا کر دے اللہ اولاد نہیں ہے اولاد دے دے اولاد دی ہے صحت دے دے صحت دی ہے بچوں کو تعلیم دے دے تعلیم دی ہے اللہ نہیں اچھی بات پریجان نہیں ہوتے اللہ سے ماننا چاہیے کیونکہ شریعت ہے شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے عشق میں خدا کہتا ہے ابراہیم اسماعیل مجھے دے دے یاد رکھو یہ فرق ہے میں پھر کہہ رہا ہوں شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے میری طرف دیکھ ماتم کا تعلق عشق سے مجھے آدھ نہیں کسی جگہ میں نے یہ بات کہی کہ علی السلام بھائیو مجلس میں آؤ بیٹھو ماتم تم نہیں کرنا چاہتے نہ مجلس کے بعد وہ صاحب ملے گین لگے رضی صاحب بڑی خوشی ہوئی یہ آپ کی گفتگو سن کے آپ نے ہمیں اگر اجازت دے دی ہے ماتم نہ کریں تو آپ اپنی قوم کے بچوں کو بھی منع کرتے وہ بھی ماتم نہ کریں تو رولہی ختم ہم سارے مسلمان ہی کٹھے ہو جائیں گے میں نے کہا ہماری ایک مجبوری ہے ہمیں ماتم کرنے دو کہ لگے آپ کی کی مجبوری ہے میں نے کہ ہماری مجبوری وہ تمہارے علماء نے خود سنا رکھی ہے کہ نمرود ابراہیم کو آگ میں ڈال رہا تھا میں نے کہ نمرود جھوٹا خدا تھا ابراہیم سچے خدا کا نمائندہ تھا نمرود نے پروگرام بنایا کہ میلوں میں آگ جلا کہ ابراہیم کو برباد کر دو کنال کا مرحلہ نہیں تھا ہاں اتنی بزرگو اتنی شدت اتنی گرمی تھی اس آگ کی جو اس علاقے میں پرندے فضاء میں پرواز بھی نہیں کر سکتے تھے جو پرندہ اسیریہ میں آیا جالب پھول کے مر گئے پرندے دور درختوں پہ بیٹھ گئے کسی پرندے میں آگے آگ کی طرف جانے کا حوصلہ نہیں تھا لیکن بڑے بڑے پرندوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا پرندہ پرواز کر کے آگ کی طرف جا رہا جب انہوں نے چھوٹے سے پرندے کو آگ کی طرف جاتے دیکھا یاد اسے خبر نہیں ہے اسے بتاؤ یہ کہاں جا رہا ہے انہوں نے پرندوں نے کہاں آگے آگ ہے موت ہے کتھر جا رہے ہو اس چھوٹے سے پرندے نے پورے اعتماد سے کہاں ہم آگ پوچھانے جا رہے ہیں بولیں گے آپ زحمت سرمائے آپ جی ہیں آپ زندہ ہو سلامت رہا اجازت ہے میں پاتھ آگے بڑھا سکت اس نے کہاں چھوٹے سے پرندے نے کیسے بجھائے گا اس پرندے مسکین نے کہا میرے موں میں پانی ہے اور یہ پانی آگ پھ ڈھال دوں گا انہوں نے کہا تیرے موں کے تھوڑے سے پانی سے یہ آگ بجھ جائے گی اس نے کہا میرے موں کے قطرہ پانی سے آگ بجھ گی تو نہیں لیکن قیامت تک یہ کہانیاں تو بن جائیں گی کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا ہائے 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 متوجہ متوجہ سہوان گرامی کا آپ جیئے آپ سندہ اور سلامت رہے آؤ اس نے ہماری نماز اتنی نہیں ہے کہ ہم انہوں پہ فخر کر سکیں لیکن تیرے علماء نے کہا ہے کہ نیکی بدی دکھنے والا فرشتہ ہار انسان کے پھندے پہ ہوتا ہے بندہ جو بھی گرے فرشتے لکھ لیتے ہیں ہم گلیوں بازاروں میں سینے پہ ہاتھ مار کے یا زندہ جی بسم اللہ جی آپ زندہ چلا مترک کتو وجہ تو حسند دار آپ زائب آنے جا ان قد جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ حسین کو ہے عقیدت حسین سے ماتن بس صلحہ ہے مہدد حسین سے سینوں میں ہاتھ مار کر کرتے ہیں یہ اعلام نفرت یزیر سے ہے حسین 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 اجازت ہے جی میں تھوڑی بات آگئے بڑھا سکت تو صاحب میں یہ گزارش کر رہا تھا خوبصورت میرے بھائی فضل حسین مال اگر برکت خیر و برکت عطا فرمائے میں کیا کہہ رہا تھا کہ نماز کا تعلق شریعت سے اچھا یکدم پریشان چپو بھائی 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 جو بندے مطلب دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں آپ زحمت فرما رہے ہیں تو پوری فرمائیں میں اپنی پہلی والی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ نماز کا تعلق ماشا بول پڑھو شریعت سے اور ماتم کا تعلق اب اگلا مرحلہ بلکل جلدی سے ماتم کا تعلق شخصی اظہارِ عشق ہر بندے کا مختلف ہے یہی سباب ہے کوئی ایک ہاتھ سے ماتم کرتا ہے کوئی دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتا ہے کوئی زنجیر کا ماتم کرتا ہے اس ملک میں مالک شاہ بلیز بڑی معذرت کے ساتھ اس ملک میں مالک نے حالات تیسے بنائے کہ صدیوں سے اس ملک یا برے صغیر پہ جو ماتم پہ اعتراض بزرگ بزرگ علماء کے دور سے ہوتے رہے ہیں اور ہمارے بزرگ علماء اپنے دور میں ان چیزوں کا جواب ہر دور میں دیتے رہے ہیں جیسے ہمارے استادِ گرامی مولانا ساکی صاحب بھی موجود ہیں وقفے کے بعد ان کا خطاب بھی ہم مولانا اسماعیل صاحب کی درسگاہ سے ریلیٹیڈ ہے مبلغ عاظم مولانا اسماعیل جیسے مولانا اسماعیل سوچ ہے میری کہ کیونکہ بچوں تخ اپنے ہی قوم کے محسنوں کا ذکر پہنچنا چاہیے بزرگوں کے ذہن میں تو ہے میری بچوں سے اپنی لیا کہ مولانا اسماعیل ورہوم تمہاری قوم کے وہ مبلغ تھے وہ مناظر تھے کہ سوال کرنے والے کا اعتراض کرنے والے کا اعتراض ابھی ختم نہیں ہوتا تھا مولانا اسماعیل جواب دے دیتے بلکہ بزرگ میری تعاید آپ کریں گے مولانا اسماعیل صاحب کے میں نے میں نے بھائی ذاتی طور پر سنا قبلہ فرما رہے تھے کہ میں نے محمد کی بیٹی سے خیرات مانگی ہے کہ بی بی مجھے دنیا نہ دینا تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق کرو اور شاہبان اس ملک میں بلکل یہ میں ذمہ داری سے خیر سکتا ہوں بزرگوں سے آپ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ مولانا اسماعیل کے ہاں جواب دینے میں دیر نہیں ہوتی اچھے ایک اور بات تھی جیوے نا سوال انجیدہ جواب شکرگڑ میں یہ ایک پنچ بارڈر پر کسیل ہے کسیل ہے نارو بات شکرگڑ میں ایک مولوی مجلس میں پرنڈ کی مسجد کا مولوی مجلس میں کہ لگا مولوی اسماعیل مجلس باد اچھ پڑی پہلے داست تسی شیعہ ملی مچھی کیوں نہیں کھان دے مبلغ اعظم نے کہش علی کہ تو آنو سستی لبتی نہیں سارے بندے نہیں مہنباری کیوں تو خیر مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرہوم زندگی کے کئی ایسے موڑ آئے جہاں قبلہ نے گفتگو اس انداز میں کی میں بھی مجلس اسی میں ہے ایک آدھی بات قبلہ کی اور آپ کی نظر کرتا ہوں لیکن اس وقت جس بات کو میں قریب ہو کے آپ کے سمجھانا جا رہا تھا وہ یہی ہے کہ اظہار عشق ہر بندے کا مختلف ہے وہ ایک ہاتھ سے ماتم کر رہا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے کر رہے اعتراض لوگ ماتم پہ شروع سے کرتے آ رہے تو مولانا اسماعیل صاحب والے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جی ماتم حرام ہے قبلہ نے کہا اگر ماتم حرام ہے تو حرام چیزوں کی فیرستیں قرآن میں موجود ہیں بچوں نوجوان وہ تمہیں رہے انم الخمر والمحصر والانصاب والازلام رجسم من عمل شیطان فجدہ نے قرآن میں موجود ہے شراب حرام ہے جوہ حرام ہے بطپرستی حرام ہے حرام بدقاری حرام ہے زنا حرام ہے فالہ اسماعیل جا پوچھا کرتے تھے ان فیرستوں میں ماتم کہا ہے جو اللہ نے حرام چیزیں تو پھر اس زمانے ہمارے مہرمان بھائیوں کے علماء کہتے تھے نہیں نہیں اصل میں ہم جذبات نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے حرام کہہ دیا تھا ماتم حرام نہیں گناہ ہے آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں پہلے ماتم کو حرام کہا اور نے کہ ہمارے علماء نے کہا کہ اگر ماتم گناہ ہے تو تمہاری فقہ میں گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے ہم تو ماتم اشتہار چھپا کے کرتے ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ یا علیہ آپ جی ہیں آپ زندہ سلامت رہیں اچھا ایک صرف ایک گزارش ہے کہ جب نارہ حیدری کہا جائے تو اپنے حصے کا یا علی خود کہا کہو میں نوروال میں دیکھ رہوں بندے سارے یا علی نہیں کہہ رہے یا علی فرض کفایہ نہیں کہ ایک بندے بھی آکھ لے آتے سارے ہیں ولوی ہو اپنے حصے کا خود کہا مہربان شکریہ ماشاءاللہ خوبصورت نہ ہو لے جیتا جا گتا مجمع میرے سامنے ہے اور تمہاری فقہ میں گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا ہم تو ماتم اشتہار چھپا کرتے ہیں ہم تو ماتم پینر لگا کرتے ہیں ہم تو چھے چھے مہینے پہلے ناظمین ممبر سے کہتے ہیں کہ ساڑھی مجلس نہ اعلان کریں تا کہ کوئی کمی نہ رہ جائے میری طرف دیکھیں گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے اور مسلمانوں کی فقہ میں دوسری گناہ کی تعریف یہ ہے گناہ اسے کہا جاتا ہے جو گناہ کرنے والا گناہ کر کے پچھتاتا ہے گناہ کرنے والا یہ گناہ کی تعریف ہے کہ ضمیر پچھتاتا ہے ضمیر منامت کرتا ہے ماتم گناہ کیسے بن گیا ماتمی ماتم کرتے ہوئے ہلکہ ماتم میں گر بھی چاہے نہ ماتمی کی ماں پچھتاتی ہے نہ ماتمی کا پاپ پچھتاتا ہے اہمانی صاحب آپ جیئے آپ زندہ اچھلا مجھتر کا مجھتر کا جواب دیں گے مہروانی صلی اللہ بہت شکریہ بڑی مہروانی آپ جیئے سید آپ بخار چھا جی کو توجہ ہیں بچوں یہ باتیں یہ باتیں ذہن میں رکھا کرو تیری شریعت ہمہ تر متوجہ نہ تم حرام ثابت کر سکے نہ گناہ ثابت کر سکے پھر ایک زمانہ آیا ہمارے پاکستانی مذہبانوں نے یہ کہا کہ ماتم حرام گناہ کو چھوڑو ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہئے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہوتا ہے یا حسین یا حسین اللہ کی امانت کو آپ زخمی کر رہے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جسم اللہ کی امانت ہے اور بندہ اپنے ہاتھ کی زنجیر کی چھوڑی کے زخم سے مر جائے تو یہ تو خودکشی اور خودکشی اسلام میں حرام ہے لہٰذا ماتم میں خودکشی کے چاند سے اس لیے ماتم نہیں کرنا چاہئے تو اس راکے کا جیتا جاگدہ جید مجمع چپ رہا ہوگے مجھے دکھ رہے گا حسین کی اللہ نے مالویوں کے ساتھ کیا کی ہے انہیں پتہ نہیں چلا بنا کیا ہے یہ محمد کے بیٹے کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے اپنے خودکش حملوں کو شہادت 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 لہٰذا میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے آنے سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھی تقریبا مکمل ہو رہا ہے کہ نماز کا تعلق شریعت سے ہے ماتم کا یا آپ کو یاد ہو گئی یہ بات ماتم کا تعلق عشق سے اور اظہار عشق ہر بندے کا مختلف کیوں میں نے کوئی ایک ہاتھ سے ماتم کر کوئی دونوں سے کر رہے یہ اظہار عشق عشق درجے ہیں کہتے ہیں جی اظہار عشق ہے اس کے درجے ہیں مولویوں کی مشکل باتیں ہوتی ہیں سمجھ نہیں آتی اور مشکل نہیں ہم آسان کر دیتے ہیں اظہار عشق کا میں فرق بتا رہا اہت کے دانت پورے کے پورے تھے متوجہ متوجہ سرکار آپ زندہ ہو سلامت رہے میری بات آپ سمجھ رہے اظہار عشق کا فرق ہے جن کی موجودگی میں جن کے سامنے دانت زخمی ہو میں کون ہوتا ہوں ان کے عشق پہ اعتراج کرنے ماری عشق انہیں بھی نبی سے ہو گا لیکن دانت ان کے پورے کے پورے تھے اور ایک نبی کا عشق رہتا تھا قرن میں قرن تھا یمن میں جہاں آج سعودی اٹیک کر رہا ہے یہ یمن وہ جگہ ہے جہاں سعودی حملے کر رہے نا مات مویوں پہ ازدار پہ یہ یمن وہ جگہ ہے جس کے بارے میں محمد نے کہا تھا میرے پیارے صحابہ مجھے جنت کی خوشبو تمہارے گھروں سے نہیں آتی عویش کے جھونپڑے سے آتی آئے 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 یہ وہ خطہ نبی کے عاشقوں کا ملک جو پورے عربوں اور امریکیوں کی زد میں ہے ان کے تحفظ کی دعا کرنا ان کی بقا کی دعا کرنا خیر دیر ہوتی جا رہی ہے مجلس میں کلوز کر دوں حضرت عویس قرنی نے کس طرح بات کروں اپنے بتیس کے بتیس دام آپ بزرگ سمجھدار بچے بھی بیٹھے میں سارے نوجوان پتھر سے توڑیں میں رک رہا رک رک کے بات کر رہا اب ایسے کرنی نہیں اپنے بتیس کے بتیس دانت پتھر سے جب پتھر سے ماتم کیا جائے تو جسم کا خون مو سے نکلتا ہے اب بات باری کہا گئی اب ایسے کرنی نے اپنے جسم کا خون نکالا وہ بھی زندہ کے غم سمجھدار مجمع باشعور مجمع جی بسم اللہ بچوں آپ جی ہیں ایسے کرنی نے اپنے جسم کا خون نکالا زندہ کے غم آج بات بات کرنا مہربان 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 کا جی بسم اللہ اب ایسے کرنی اچھا اب ایسے کرنی وہ عاشق ہے جس نے شریعت والی تعریفیں بدل کے رکھ شریعت میں رضی اللہ اسے کہتے ہیں جو محمد کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں ایسے کرنی نے محمد کو دیکھ ہی نہیں دی یہ واشق ہے محمد اس نے تعریف شہابیت کے میاری بطن کے رکھ بتیس کے بتیس دان اس نے پتھر سے توڑے رسول اللہ فرماتے ہے میرے پیارے صحابہ اگر اگر کبھی کرن جاؤ میرے عویس کو میرا سلام کہ شاید میں پوری طرح سمجھا نہیں سکھا شاید میں محسوس کر رہا میں نہیں سمجھا سکھا آپ قریب ہو کے اس بات کی طرف دھیان دے اللہ محمد کو سلام کہتا ہے محمد اپنے ماتنی کو سلام کہتا رسول اللہ فرماتے میرے عویس کو میرا محمد سلام کہتے جنت واجد ہو جاتی پہلا ماتنی سیدوں کا بتیس کے بتیس دان پتھر سے نکل وائے بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے بزرگ جو بیٹھے میں وہ تو بات کو یقیناً میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ ہو نہ سمجھے لیکن ایک ایسی گفتگو ہے جس میں میں داخل ہو رہا ہوں کہ اس کی وضاحت میں نہیں کر سکوں ہمارے ممبر کی اب کچھ مجبوریاں ہیں اور ہمیں آسانی اس بات کی ہے کہ ہمارا مجمع وضاحت مانگ تھا بھی لہذا ہمارے ذہنوں پہ بوجھ نہیں ہے کہ جی وضاحت ہوتی تو پتہ نہیں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ والی یہ خیر ہو جاتی نو 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 آپ قدردان لوگ اب ایسے میری طرف دیکھیں ایک ایک بندے کی میں زیارت کر رہا ہوں یا ممبر کی طرف دیکھو زحمت فرما لو اب ایسے قرنی نے پتھر سے شاجی دان توڑے انجیکشن لگوا کے نکلوائے میں بات باری کہ میں نے پہلے کہ سارے بندے شاید نہ سمجھے اب ایسے قرنی نے تانت میڈیکلی میڈیکلی انجیکشن لگا کے نہیں نکلوائے پتھر سے توڑے اگر اب ایسے قرنی نے تانت انجیکشن سے نکلوائے ہوتے ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون حسب تالوں میں دے دے اللہ اللہ اکبر اللہ آپ زندہ سلامت رہے کیونکہ آج آج مارڈرن بچے کہتے ہیں کہ ہمیں علماء کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیاں مارنے کی بجائے خون حسب تالوں میں بلڈ بینکوں میں دینا چاہیے ایران سے دی فتوہ ہے وہ ایران میں مریض بھی شیعہ ایران میں ڈاکٹر بھی شیعہ مریض بھی شیعہ وہاں پیشک حسب تالوں میں دے لیا کرو پاکستان میں ہم حسب تالوں میں خون دے کے یزید کے بچے بچاتے پھرے ہم وقف ہیں اولاد زہرہ کے خم میں باتم ساری کہانیاں سارے خم آپ کے ذہن میں حسین کہتے ہیں رونا نہیں چاہیے تیس ہزار کے قریب آبادی تھی مدینہ کی اور اس کی ارد گرد بستیوں کی اور جب حسین کی ماں کا جنازہ اٹھے سارے کل سات بندے جنازے کیونکہ زہرہ نے کہ دیا تھا یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے میرے جنازے پہ آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے حسین کی مات میں ذاتی خمو سے بچائے سیدہ کا دکھ پاک بی بی کے حوالے سے وہی پڑھیں گے جو بھائی آخر پہ پڑھیں گے کلہ جے پتھر کے نہیں ہوتے کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا تھا مدینہ میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا تھا والدین کو دو منٹ میں آپ کے لے رہوں مسائب کے حوالہ سے میری دعا ہے مالک یہ بسم اللہ آپ جی ہیں سید اممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہو والدین کو بچے اولاد والدین کو ساری پیاری ساری پیاری ہوتی ہے لیکن منتوں والے بچے زیادہ پیار ہیں سکینہ تیرے تیرے مولا حسین کی منتوں والی اولاد جسے حسین نے تحجت کی نمازوں میں دعاوں میں اللہ سے مانگ تھے میرے اللہ مجھے وہ بیٹی عطا فرما جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکتے وہی حسین کی منتوں والی بیٹی اللہ حالات شام کی بہتر ہو جائیں سیدہ کی چوکٹ کا سلام کرنے آپ ازہ دار شارے جا سکیں زیارت کی دعا کی جائے آمین کہا کرو زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں بولانے سے علی کی بیٹی دستخط کر دی جاتی زیارت کے لیے نام نکلتا آتا ہے کسے سنائیں جس بی بی کے قد کا بھائیوں کو بھی پتا نہیں اسے بدماشوں کے مجمع میں آنا پڑا دین محمد میں وقت پڑ گیا سوک حمیدیہ دار الخلافت شام کا دمشق حجوم بدماشوں کا حکم تھا زینب پیدل آئے سیدہ نے آپ جیئیں بازار میں پہلا قدم رکھا کلیج پتھر کے نہیں ہوتے لفظ کہے نہیں جاتے بی بی نے قدم رکھا روایتیں پڑھی نہیں جاتی مومن برداشت نہیں کرتے سید مجھے معاف کریں گے آپ بازار کی نویت یہ تھی کہ آگے رش تھا اگلے لوگ رستہ نہیں دیتے تھے پچھلے تھکے مال نہیں دیتے مجھے معاف کر دیں اگر کسی مومن کا دل تک جیو سید ہو کہ معاف مانگ رو اس محول میں بی بی کی نظر نیزے والے نیزے والے سر پہ پڑھی کون سترت ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں حسین کے سر کو زینب نے دیکھا آنکھیں حسین کی بند تھی آواز آنکھیں کھول تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا مجھے قتل ہوتے نہیں دیکھو گئے حسین آنکھیں کھول شہید آزم نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا بازار کا مجمع تقشیم ہو گیا چار ادھر کھڑے ہو گیا چھ ادھر کھڑے ہو گیا ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں تو کہتے تھے باغ باغی مارا یہ کیسا باغی ہے جس کا جسم بھی ساتھ نہیں اور قرآن کتنا خوبصورت پڑھ رہے جب لوگ تقشیم ہوئے حلی کی بیٹی بازار میں چلی اب مجھے محف کر دینا اللہ جانے امت کے پاس رسی کم تھی جتنا زینب جلتی ہے اتنا سقینہ کو چلنا پڑھ رہا ہے آباد رہو تشریح کا وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے چند قدم سیدہ سینب چلی اتنے قدم بی بی سقینہ چلی جناب سکینہ ابھی بازار میں یک سوک حمیدیہ کا رہیشی مکام کا دروازہ کھلا ایک آٹھ سال کی بچی اپنے گھر سے باہر آئی مجھے واقف کریں گے اس کی نظر بی بی سقینہ پہ پڑی بی بی کو دیکھتے ہی واپس دوڑی اپنی ماں کو آوازیں دینے لگے امہ 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 لیکن اس کی ماں چھت پہ قیدیوں کا تماشا دیکھنے محلے کی عورتوں کو لے چھت پہ بیٹی ہوئی تھی یہ بچی بادار سے سہن میں آئی سہن سے ماں کو بلاتے بلاتے چھت پہ چھت پہ چلی گئی چھت پہ دیکھا کہ ماں قیدیوں کو نہیں دیکھ رہی نیزے والے قاری کا قرآن سننے میں مہم اس بچی نے ماں کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور جا کے کہتی امہ نیزے والا قاری نہ دیکھ بازار والی چھوٹی قیدر آباد رہو سیدہ تیرا گریہ قبول کر لے حسین کی ماں تیرا پلند آباد سے رونا یہ سنت ہے زینب کی ماں کی یہ پلند گریہ کرنا بی بی فاطمہ کی سنت ہے تب ہی تو مدینہ کے لوگ کہہ رہے تھے شاہلی فاطمہ سے کہو یا دن میں روے جا رات کر آباد رہو آباد رہو یہ بچی کہتے ہیں اممہ اممہ نیزے والا قاری نہ دیکھ اممہ پازار والی چھوٹی خیدن دیکھ اممہ کئی دنوں سے اللہ جانے اس کو کسی نے پانی بھی دیا یا نہیں اممہ کسی ہوئی ہے اممہ یہ بچی گرنا چاہتی ہے گلے کی رسیہ گرنے بھی نہیں دیتی اممہ صدق اممہ اس بچی کو گلے کی رسیہ اممہ تُو نے خود کہا تھا کہ قیدی اگر دوسروں کو خوش ہو کے دعا کرے اللہ قیدی کی دعا سنتا اممہ مجھے پانی دے میں اس قیدن کو پانی پلاؤں یہ قیدن خوش ہو جائے گی پھر میں کہوں گی قیدن دعا مانگ جیسے تُو اجڑی ہے اللہ میں نہ اگر آپ جی ہے مالک آپ کی یہ حاضری بی بی کی بارگاہ میں قبول فرمائے بانیان کی اللہ یہ سید جمیلہ کو بارگاہ جناب سیدہ میں شرف قبولیت اطاع فرمائے میں آخری بات کر رہا ہوں اس کی ماں کہتی ہے بیٹا جب وہ قیدن تیری دعا کرے ایک دعا میری بھی مندوان اما تیری دعا کون سے ہے بیٹا چھوٹی قیدن سے کہنا میری ماں کے لئے دعا کرے اللہ مجھے مدینہ تیرے قافلے کی چھوٹی قیدن کو پانی پھلالو بی بی زینب کہتی یہ جب سے سہر میں آئے ہیں ہر کوئی پتھر لے کے آتا بیٹا تو پانی نہیں کے کیسے آگئی ہے یہ بچی قیدی یہ میری ماں کہا کرتی ہے کہ اگر قیدی خوش ہو کہ دوسرے کو دعا دے اللہ دعا ضرور سنتا ہے یہ پیاسی قیدن ہے میں اسے پانی پھلانا چاہتی ہوں ایک میری دعا ہے ایک میری ماں کی دعا ہے بی بی زینب نے وہی سے آواز دی سکینہ دعائیں پہلے پانی پا دو میں سکتا آپ جیئے مالک آپ کی مالک آپ کی تازیت وارسوں کی بارگاہ میں آپ کا یہ مات یاد داری قبول کر لے جب اس بی بی سیدہ نے زینب سلام اللہ یہ بچی آگے بڑھ کے خیدن پانی پی سینے پہ سونے والی منت مراد والی سکینہ کہتی یہ پانی نہیں دعا بتا یہ بچی کہتی یہ پر دعا مال جیسے تو اجڑی ہے اللہ مہینہ ہو حسین کی منتوں والی بیٹی نے رسیوں والے ہاتھ بازار میں اٹھا کے کہ میرے اللہ جیسے میں اجڑی ہوں کوئی نہ اجڑے اور یہ بچی کہتی ہے دوسری دعا قیدن ہاتھ ریچے نہ کرنا ایک دعا میری اممہ کے لیے مانگ دے ایک دعا ہے یہ بچی کہتی ہے دعا مانگ اللہ میری اممہ کو مدینہ لے جائے مدینہ کا نامان تا بی بی فضا کی چیخیں نکل گئے فضا کہتی ہے تیری ماں مدینہ جا کے کیا کرے گی یہ بچی کہتی ہے میری ماں کے مرشد مدینہ میں آباد رہو آباد رہو میری ماں نے رہو یہ بچی کہتی ہے قیدن میری ماں کی مرشد آدیا جن سے میری ماں نے قرآن پڑھ ان کی زیارت کے لیے میری ماں نہیں آسکتی فضا کہتی تیری ماں کی مرشد آدیوں کا نام کیا تھا ہر دکھ آپ کے ذہن میں سید وں کا یہ آٹھ سال کی بچی بچی مجھے آشوں کا مجموع ہے اس وقت بی بی فضا نے مڑ کے دیکھا سیدہ زینب نے اجازت دی فضا رو کے کہتی یا سعیدہ تیرے مرشد مارے گئے تیرے مولا کی بیٹ یا بازار میں آگئی اللہ جانے یہ بی بی کیسے اتری ہے بازار میں آگے بی بی زینب کے خدموں پہ گر رو کے کہتی آگر تُو زینب ہے تیرا باز کہاں گیا تیرا عالم والا خاصی انہ للہ وانہ الہ راجیوں سیدہ 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 سیدہ